نمشکار آپ سب کا میرے جوٹیو چینل پامیسٹر ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے 37 ہے ان کے ہاتھ کا وشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ اپنا گھر جو ہے کب تک بنے گا کیا میں اپنا اچھی خاصی پیسہ اچھا خاصا پیسہ کما پاؤں گا نہیں کما پاؤں گا اور آگے لائف میں کیا لکھا ہے وہ مجھے بتا دیجئے اور میرے ہاتھ میں چندر ریکھا پر کوئی مچھلی کا نشان اگر ہے تو اس کا مطلب بھی سمجھا دیجئے گا کی وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پھر وہی کہتا ہوں کی گرو پروت کو دیکھنا جروری ہے جیسے آپ لوگ تکے کی پامیسٹری سیکھتے ہو نا تو ایک اور تکے کی پامیسٹری سیکھ لو وہ یہ ہے کہ جب یہاں پر سکوئر بنتا ہے نا تو ویکتی کا گھر جرور بنتا ہے یہ یہ کنفرمیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو کنفرمیشن بتا رہا ہوں کہ یہاں جرور بنے گا پہلے دیکھتے اس کا زندگی میں بہت آئیں گی یہ ریکھا جو ہے یہاں سے لے کر باہر جب نکلتی ہے تو ویکتی باہر بھی جاتا ہے اپنے گھر سے دور بھی رہتا ہے یہ چاہے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو کالی ریکھا کچھ گلت چرور کرواتی ہے پروگرس لائن کیسے کیسے جا رہی ہے یہ ایک راہو کے پارٹ پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ سیدھی جا رہی ہے یہاں سے رک رہی ہے ایک ادھر اوپر نکل رہی ہے جو اوپر نکلتی ہے یہ والی یہ تو آگے پریستتیاں ایسے آئیں گی کہ یہ اپنی لائف میں آگے بزنس کریں گے اور اس میں ترقی بھی کریں گے لیکن اتار چڑاو کالی ریکھا اتار چڑاو کو ریپریزنٹ کرتی ہوئی بتاتی ہے تو یہ تو ہم نے تکے کی چیزوں سے ابھی تک کری ہم سٹھیک چیز پہ تو نہیں پہنچے نا نہیں پہنچے کیوں کیونکہ ہم یہاں پر ان ریکھاؤں کا مطلب یہاں چھپا ہوا ہے یہاں چھپا ہوا ہے تو یہاں نکالنا جرے بتائیں گے تو ہمیں سب پتا لگے گا اب یہاں پر جو جو باتیں بولی ہیں وہ جرور ہوں گی دیکھ لینا جو جو باتیں بولی ہیں وہ ہوں گی دیکھو کیسے دیکھو سب سے پہلے ایک یہ چند بنا ہوا ہے یہ چند یہ جسے آپ دمرو کا چند بولتے ہیں ایسے کر کے ایسے ایک ایسے ایسے بنا ہوا ہے یہ ایسے کر کے ایسے دمرو وہ بھولے نات جی ہے یہ کوئی بھولے نات جی نہیں ہے یہ آیا ہوا سٹڈی پر اور یہ رہو کا پارٹ ہے اگر یہ یہاں آتا ہے تو آپ کی سٹڈی میں نقصان پوچائے گا سترہ سال اور اٹھارہ سال یہ نقصان پوچانے کے لیے آتا ہے مدہ سمجھ لیجئے کیکہ یہ سترہ سال اٹھارہ سال پر آیا ہے اس نے اس ریکھا کو چھو رکھا ہے یہ رہو کا پارٹ ہے تو یہ رہو کا پارٹ ہے یا نہیں یہ دیکھو نا یہ رہو جہاں یہ چمک گئی یہ ڈاٹ 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 ڈک گئے یہ دکت جہاں پر یہ والی چیز بنی اور اس نے اس ریکھا کو چھو آ تو یعنی سترہ سے اٹھارہ سال آپ کی پڑھائی میں دکت آئے گی اب دیکھو یہاں پر یہ تو کمپیٹیبلیٹی میں مان لیتا ہوں ساری چیزیں چلو یہ اس نے روپ ریکھا بنا رکھی ہے کہ آپ کی لائف میں یہاں سے یہاں تک تو گوڈ ٹائم پیرڈ آپ کا سٹڈی میں چلے گا لیکن پندرہ سال پر مجھے ایک یف کا نشان بھی دکھائی دیا یہاں پر تو میں نے کہا کہ پندرہ میں آپ کو دکت جرور آئی ہوگی سولہ سال ٹھیک گیا ہوگا لیکن پندرہ میں تھوڑی بہت تین مینے کی دکت جرور ہوگی اور اس کے بعد یہ ریکھائیں فیملی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو فیملی پر کوئی نہ کوئی بیمار تیرہ اور چودہ پر جرور ہوا ہوگا تو یہ فارمیشن گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی پڑھائی تک پر ہم نے پہنچا دیا اب دیکھو یہ ایک ترقی کی ریکھا ہے ایک 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 اس میں راہو کا پربھاو ہے لیکن ترقی کی ریکھا ہے جب یہ ریکھائیں ان کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو آپ سٹڈی کرتے ہو کوئی کورس کرتے ہو انہوں نے کوئی کورس کیا ہے ڈپلوما یا سمتنگ ساڑھے اکیس سال پر میں نے یہاں لکھا چیزیں صحیح ہوتے ہوئے دکت جرور دیں گی لیکن کورس سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز جرور کرے گی جرور دیکھیں اب پھر ہم کہتے ہیں ہم اس کی کمپیٹی بلٹی کو دیکھو اس کی کمپیٹی بلٹی یہاں آ کر ایک گھر بنا ہوا ہے اور گھر پر دکتے آ رہی ہیں یعنی ایک سکوائر بنا ہے یہ سکوائر گھر کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہاں پر دکت آ رہی ہے یہ ہے پچیسما سال یہ ہے پچیسما سال یعنی اس پچیسما سال پر کچھ نہ کچھ یہاں پر ایک ایک دو 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 تین 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 یہاں پر راہو کا پرباب راہو کا پرباب دل رہا ہے دل رہا ہے اب اس ریکھا کو پکڑ لو یہ ریکھا کیا کر رہی ہے یہاں جانے کے بعد اس ریکھا کو چھو رہی ہے اس ریکھا انفیکچویشن کہیں نہ کہیں کوئی دکت چلو کچھ نہیں ہوتا تو تئیس اور چوبیس سے دکت شروع ہوئی جو کہ پچیس سال تک یہ چلتی رہی یہ رہی ٹھیک ہے یہاں تک یہ چلی یہاں پر میں نے لکھا کہ پریشر بھی رہے گا کام کا بھی پریشر رہے گا گھر پر دکتے چلیں گی کہیں نہ کہیں سر وہ افیار تھا اس کے کارم چیزیں چل رہی تھیں یہ جو ریکھا آئی ہے یہ ریکھا جو آئی ہے پچیس سے چھبیس والی جو آئی تھی یہ کالی ریکھا گھوم کے گئی مائنڈ چینج ہوا اور انہوں نے اس ریکھا کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے یہ گھر سے دور کی اور پرستان کریں گے اور یہ گھر چھوڑ کے چلے رہے تھے کچھ سرین پیرڈ کے لئے تو یہ وہ ریکھا ہے آگئی سمجھ یہ دیکھو میں کچھ نہیں بنا رہا یہاں پر چیزیں صاف لکھی ہیں یہاں موف کی ریکھا ہے تو موف کرے گی راہو کے پرباہ پر ہے تو راہو اپنا پرباہ کرے گا ٹھیک ہے چیچوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تو سمجھ آ جائے گی اب یہ کیا تھا ہمارا چھبیس وان یہ کیا ٹائم پیرڈ ہے ستائیس وان یہ ٹائم پیرڈ یہاں آ کر یہ ریکھا بند ہو رہی ہے یہ ریکھا یہاں آ کر بند ہو رہی ہے تو ستائیس اور اٹھائیس میں آپ نے کیا دیکھا کہ دکت تو ہے یعنی ستائیس میں رشتہ آیا ہوگا میں نے کہا بات نہیں بنی ہوگی اور اٹھائیس میں آپ کی شادی ہوگی اور لیکن یہاں شادی ہوئی تو تھوڑی بہت دکت جرور آ رہی ہوگی is it right اور یہ ریکھا یہاں آ کر مرج ہو گئی یہ انتیس میں سال پر جا کر مرج ہو گئی تیس سال سے یہ ریکھا گھوم کر جا رہی ہے اب جب یہ گھوم کر جاتی ہے تو کیا ٹریبلنگ کرواتی ہے یعنی اب یہاں پر دو چیزوں کو پکڑنا یہ بھی ایک ٹریبلنگ کی ریکھا ہے لیکن اس سے پہلے اس ریکھا کو سمجھتے ہیں اس نے آف شٹ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ایک اور یہ ایک آف شوٹ یہاں پر ختم ہوکے ڈیڈ ہو گیا ہو گیا تو اب انتیس میں سال پر یہاں پر پیسوں کی کمی اور ہیلتھ ایشیوز جرور آئیں گے کیونکہ یہ ریکھا یہاں پر ڈاٹ منا کر بیٹھے گی کیونکہ یہ والی ریکھا کی کمپیٹیبلیٹی کو پکڑ لو تو یہ ریکھا کیا کرتی ہے کھرچے اور پیسوں کی دکت اور ہیلتھ ایشیوز لے کر آئے گی اب اس والی ریکھا کو کیا کہوں گا جب یہ ہوتی ہے تو ایسے کر کے ایسے بنتی ہے تو محنت جادہ کراتی ہے محنت لیکن اس نے تو پکڑ تو رکھا تھا کام محنت جادہ ٹریولنگ جادہ بھائی محنت جادہ ٹریولنگ جادہ اب اور تھوڑا سا کلوز اپ پہ دیکھتے ہیں اور کلوز اپ پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے کیسے پکڑیں اور کیسے پکڑیں دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ایک ریکھا اس جگہ پر انتیس میں سال پر اٹھ کی یہ انتیس یہ انتیس ہو گیا یہ تیس ہے یہ گھر پر گھر پر یہاں تین فارمیلے لگاؤ گھر پر دکت کام میں دکت اور ہیلتھ ایشیو میں دکت یعنی یہاں تین طریقے کی دکتیں آئیں گی اور اس کے ساتھ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے اوپر یہاں پر ٹریولنگ کی ریکھا بنی ہوئی ہے یعنی آپ نے ان کی لائف میں کتنے فارمیلے یوز کرنے ہیں کہ تیس اکتیس سال پر گھر پر دکت یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑے جی وائف کے ساتھ تھوڑی بہت کام میں دکت ہیلتھ ایشیو جی مجھے یہاں پر آگئی سمجھ اور تیس سے بتیس سال کے بیچ میں آپ مجھے بتاؤ کیا ٹریولنگ جادہ کرنی پڑ رہی تھی جی مجھے ٹریولنگ جادہ کرنی پڑ رہی تھی جی ہاں محنج جادہ کرنی پڑ رہی تھی تو اب یہ ریکھائیں سارا مطلب سمجھاتی جا رہی اب یہ دو ریکھاں یہاں پر اور یہاں پر جب دو ریکھاں اکٹھی بنے جب دو ریکھاں اکٹھی بنے اور اس میں راہو کا پرباب دکھے تو آپ کو کسی ویکتی جو کوئی اپنا کام کر رہا ہے اسے آرڈر کم ملیں گے اب دیکھو یہ تو کام کام پر نربھر کرتا ہے ایک دہاڑی کا کام کرتا ہے سپوز کوئی مان کے چلو ایک ویکتی بجار لگاتا ہے تو اس کا بجار ریگولر نہیں ہے تو یہاں پر بولو کہ آپ کا کام ریگولر نہیں ہوگا یہ کبھی کام دے گا کبھی نہیں دے گا اور یہاں پر ان کے لئے میں نے بولا کہ آپ کو کبھی آرڈر ملے گا اور کبھی نہیں ملے گا کبھی دو مہنے ملے گا اور کبھی نہیں ملے گا ان دو ریکھاؤں کے قرار کیونکہ اس پر راہو کا پورا پرباب تھا اس پر راہو کا 32-33 سال پر راہو کا پورا پرباب تھا اب دیکھو اور سمجھاتا ہوں اس والی ریکھا پر ٹرینگل اس والی ریکھا پر ٹرینگل 34 سال پر ٹرینگل لیکن یہ ٹرینگل اس فوٹوگراف میں دکھا دکھا رہا ہے یعنی اگر اچھا پام ریڈر ہو تو وہاں پر ایک سائن ایسے کر کے ایسے اور اس کے بعد ایک سائن ٹرینگل اور یہاں پر راہو کا پرباب تو میں کیا کہہ دوں گا یہ آگے جا کر کام ان کا چھٹے گا یہ یاد رکھ لوگ ٹرینگل صحیح ہونا چاہیے اگر اس پر راہو کا پرباب ہے تو وہ کام میں یہاں کام ان کا چلا یہ کام 34 میں ان کو کام ملا 35 سال تک چلا اور اس کے بعد پھر میں ایک ورڈ بولوں گا کہ ان کی لائف میں مشینری اب میں مشینری ورڈ بھی بولوں گا ان کو وہ مشینری میں نے کیوں بولی کیوں کیونکہ مجھے کبھی بھی کوئی ریکھا اگر اوپر سے اٹھتی ہوئی ایسی دکھائی دے دیکھو دھیان سے سمجھنا چوتیس دیکھو یہ ہے چوتیس پیتیس چھتیس اب جرہ دیکھو یہاں پر سکوائر یہاں پر سکوائر اور پیچھے یہاں پر دیکھنا یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں اس ریکھا سے مل کر ایسے چل رہی ہیں یہاں پر پوری کی پوری ایسے تو میرے کو میں نے لیفٹ ہینڈ چیک کرا مجھے لیفٹ ہینڈ پر ایک ریکھا ملی وہ لیفٹ ہینڈ پر ملی تھی دیکھاؤں گا وہ مشینری سے ریلیٹڈ تھی تو میں نے کیا کرا کہ مشینری ورڈ یہاں پر ڈالتی میں نے کہا کوئی مشینری وغیرہ خریدی تھی پرچیاز کری تھی جی کری تھی میں نے کہا چھتیسر سال پر جی کری تھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر وہ وہ مشینری والی چیز نہیں آئی یہاں سکوائر آیا ہوا ہے بہت لیکن مجھے سمجھ آگئی تھی وہ میں دکھا دوں گا آپ کو بہت میں تو یہیں سمجھ گیا تھا اس اس ٹرینگل کو سمجھ لوگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ٹرینگل گلت تھا آگے جا کر راہو کا پرباہ یہاں پر دکھنا دکھنا تھا ٹھیک ہے آگئی مشینری دیکھو نہ بھی سمجھ آئے تو سکوائر ہے کوئی چیز خرید ہوگے چھوٹی موٹی آپ ایسے بول دینا ٹھیک ہے نا ایسے بول دو ٹھیک لیکن جیسے ہی سہتیس کے بعد سے یہ پرستتیاں آپ کی فیور میں نہیں چلیں گی اور آپ کی ایک کام جو آپ نے پکڑا ہوا تھا وہ تو چھٹے گا اب آپ کی لائف میں سہتیس سال کے آپ ہو چکے ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے اور کام کرنا ہے دیکھو یہ ریکھا ترقی کی ریکھا تو بنی ہے مان کے چلو یہ ترقی کالی ریکھا ہے کالی ریکھا ہے اب آرڈر ملے گا آپ کو لیکن آپ اس عمر تک آتے آتے وہ آرڈر بھی چھٹ جائے گا اور یہ موو بھی کرنا پڑے گا یہ موو بھی کرنا پڑے گا تو اٹ میس یہاں پر ایک آرڈر ملنا ہے یہ آرڈر پیچھے سے ہی تو آ رہی ہے یہ چیچے ہی تو آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریکھا یہاں سے نکل کے آ رہی ہے اٹ میس میں نے سر ایک آرڈر تو ملا ہے ابھی سہتیس سال کا ہوں کب تک چلے گا یہ دیکھ لو سر وہ زیادہ سے زیادہ 38 سال تک ہوگا وہ تو چھٹنا ہی چھٹنا ہے چلو جی یہ رہ 49 سال یہ چیس سمجھ آ گئی بھئی آپ کے ہاتھ میں چیزیں ساری ہیں لیکن ہمیں سمجھ تو آنی چاہیے کہ وہ پرستیوں کیا کہتی ہیں ٹھیک ہے چلو اب آگے چلتے ہیں ہم آپ کی لائف میں اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ اور سکوائر بنے ہوئے ہیں کچھ ٹرینگل بنے ہوئے ہیں ٹرینگل کے ساتھ ایک سکوائر بنا ہوا ہے اور وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ کب سے لیکن انتالیس سے بیالیس سال کا سفر گوڈ ٹائم پیرڈ ہے یہ تو آپ کی لائف میں ہو چکا ہے جی یہاں تک کا سفر بتا دیا کہ گوڈ ٹائم پیرڈ ہے انتالیس سے بیالیس سال لیکن اب پرستیتیاں پھر آپ کو اسی مقام پر لے کے آئیں گی جہاں پر ابھی آپ کھڑے ہو یعنی ساڑھے ترتالیس سے چوالیس سال دیکھو یہاں پر ڈاٹ آئے ہوئے یہاں پر ڈاٹ آئے ہوئے ٹھیک ہے یہ کیا کروائیں گے اپورچنٹی دلوائیں گے دیکھو کیسے اپورچنٹی دلوائیں گے ایک یہ ٹرینگل ہے ایک یہ ٹرینگل ہے اب یہ ٹرینگل دونوں جو ہیں یہ اپورچنٹی دلوائیں گے ساڑھے ترتالیس سے چوالیس چوالیس ٹھیک ہے یہ اپورچنٹی دلوائیں گے لیکن یہاں پر کالے پڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کوئی چیز کو چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چینج کرواتے ہیں یعنی آپ کی لائف میں وہی جو اب پرابلم آ رہی ہے سیتیس پر ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہوا ہے اور پھر آپ اس دویدہ میں ہو کہ اسے لوں اور اپنے کام میں آگے اپنا کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی شروع کرو تو وہ پرستی پھر دوبارہ یہاں پر آئے گی تو آپ نے یہاں پر اس سے بچنا ہے کیونکہ یہ پھر کالا رکھا ہوا ہے ٹھیک لیکن پنتالیس ماں سال پھر بھی میں نے کہا کہ ٹھیک جائے گا لیکن جگہ موف جرور ہوگی یہ نشجت ہے ٹھیک ہے جگہ جرور موف ہوگی کیونکہ جب بھی کوئی بھی ریکھا جب بھی کوئی ٹرینگل ایسے کر کے ایسے بنتا ہے تو وہ جگہ چینج کرواتا جرور ہے یہ چیز یاد رکھ لیجے گا کوئی نہ کوئی چیز جرور یہاں پر پنتالیس پر ہونی ہے یعنی ایک پروجیکٹ ملا اسے چینج کرنا پڑے گا پنتالیس پر آ کر یہ یاد رکھ لیجے گا یعنی یہاں پر چینج ہونا ہے ٹھیک آگئی سمجھ جی آگئی اب آگے چلتے ہیں یہ جو ڈوٹ لکھا ہے یہ پنتالیس سال کا ہے اور یہ پتلیسی ریکھا جاری ہے اس کے ساتھ جو جاری ہے یہ چھالیس سال کی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پنتالیس اور یہ چھالیس آپ ایسے مان لو ٹھیک ہے اس ریکھا کو پکڑ لو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ریکھا اکیابن سال کی ریکھا ہے یہ اکیابن سال کی ریکھا ہے دیکھو یہاں پر تھوڑا سا اس ریکھا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پچاسوے سال پر ایک آور لیپنگ آئی ہے ایک ریکھا آور لیپنگ کر کے یہاں پر ٹچ ہو رہی ہے اٹ ونس چھالیس والا کام اکی آون سال تک پچاس سال پر کے بعد آپ ایک کام شروع کرو گے یعنی پچاس سال پر ایک کام شروع کرو گے یہ یاد رکھ لیجئے گا تو یعنی ہم چھالیس سال سنتالیس سال اڑتالیس سال انینچہ سال پچاس سال یہ ایک پچاس سال کی ریکھا ہے یہاں سے ایک کام شروع ہو رہا ہے لیکن یہ ریکھا تو اکی آون پر ختم ہو رہی ہے بھائی یہ ریکھا تو یہاں پر ڈیڈ ہو رہی ہے یہ والی ریکھا یہ ڈبل والی ٹھیک ہے یعنی ایک کام جو چھالیس پر شروع کر رہا تھا وہ اکی آون پر آ کر ختم ہو گا وہ پچاس سے آپ ایک کام شروع کرو گے یہاں پر یو کا نشان ہے یہ یو ہے یہ دکھتے ہیں یعنی آپ کی لائف میں یہاں پر دکھتے آنی ہیں یعنی اکی آون سال ایک مہینے سے لے کر تریپن سال ہیلتھ ایشو بھی آئے گی اور آپ کے کام میں بھی دکھت آئے گی یہ چیز سمجھ لیجئے گا اب آپ نے یہاں پر کام ہی نہیں کرنا بولا کام ہی نہیں کرنا it means 51 سال پر جو کام ڈیٹ ہو رہا تھا چھالیس والا چھالیس والا جو کام ڈیٹ ہو رہا تھا اسے آپ نے بڑھانا ہے پہلی بات سمجھ لیجئے گا اب یہاں پر اس جو بنتے ہوئے ایک سکوائر سا بنا ہوئے نا یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کو کوئی انویسمنٹ بھی کروائے گا یعنی 48 سے 50 سال انویسمنٹ کے بھی ہوں گے چھوٹی انویسمنٹ بھی ہوگی اور ادھر سے ایک کام آپ نیا شروع کروں گے اور وہیں پھستے چلے جاؤ گے اور آپ کی لائف میں 53 سال تک دکھتے اور ہیلتھ ایشوز آئیں گی اور اس کے بعد آپ اپنی لائف میں کیا کروگے کہ وہ جگہ ہی آپ کی آگے جا کر چینج کرنی پڑے گی کیوں کیونکہ پھر وہ سائن بننے شروع ہو گئے ہیں وہ سنو کیسے یہ ہے پچاسمہ سال یہ یہاں سے دیکھو 51 دکھت 52 دکھت 53 دکھت اب 53 سال کے بعد ایک ریخہ ایسے گئی ایک ریخہ ایسے جاری ہے جاری ہے یعنی اس ریخہ نے اس ریخہ کو کٹ دیا یہاں دکھت آ جائے گی یعنی 54 اور 55 پر دکھت آئے گی آپ کو یہ چینج کروائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ چینج کروائے گا آپ نے وہ گلتیاں نہیں کرنی یعنی جو 46 سال والا کام شروع کرا ہے اس کو آپ ریگولر کھیچو چاہے آپ کو کوئی زیادہ کمائی نہ ہو رہی ہو نہ ہو آپ نے نیا کام پچاس پر نہیں شروع کرنا ہے بس یہ یاد رکھ لی جائے گا ادروائز ہیلتھ ایشو اور پیسوں کی دکت جرور رہے گی آپ کا مکان جو ہے نا دیکھو آپ نے کہا میرا گھر یہ پیسہ بچا رہا ہوں نے آپ کا ادروائز یہ سب آپ گھاٹے میں جاتے ہیں تو اب اگر آپ نے اپنی پوری لگن سے اس چیز کو پکڑ لیا کہ مجھے نیا کام نہیں شروع کرنا اس ٹائم پیرڈ پہ کم کھالوں گا بیٹر رہے گا تو آپ کا وہ پیسہ بچے گا اور بچے گا تو وہ آپ کے انویسمنٹ پہ لگ کے آپ کا گھر بھی بن جائے گا تو آگئی سمجھ یعنی آپ کی لائف میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پرستی آپ کے سامنے ختم ہوتی دوسری پرستی آ جاتی ہے یعنی کب کب ہوا ایک اب سیتیس میں ہو رہا ہے تو ایک اڑتیس میں کہ قریب قریب میں اسی وقت آپ کو اپورچنٹی ملی لیکن وہ انتالیس پر آکے آکے اڑتیس اور انتالیس پر ختم ہوگی انتالیس پر آپ دور جو ہے کام کرو گے وہ کام چلے گا اور وہ وہ کام ترتالیس سال پانچ مہینے چھ مہینے تک چلے گا پھر آپ کو ایک اپورچنٹی ملے گی پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے پھر پینتالیس سے سمیں صحیح ہے اور چھیالیس سے ایک کام نیا شروع کرو گے اور جو کی اکیابن سال تک چلنا ہے لیکن پچاس سے نیا کام شروع کر رہے تھے وہ نہیں کرنا اکیابن والے کو ہٹھا کر آپ نے ترپن تک کیچنا ہے مدتہ یہی تھا بس آپ کا نہیں تو آپ کو پھر کام چینج کرنا پڑتا چوون وے سال پر یہ ریکہ گھوم کر کٹ کے جارہی ہے تو یہ گھوم کے جارہی ہے تو اٹمینس چوون وے سال جو ہے وہ ٹھیک نہیں چاہتا یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی اب میں تھوڑا سا اور دکھاتا ہوں آپ کو چیزوں کو وہ بھی سمجھتے ہیں دیکھو اس فوٹوگراف میں پورا یف کا نشان ہے پورا یف کا نشان ہے پورا میجر لاؤسز ہوتے میجر لاؤسز بچا لیا میں نے آپ کو پورا یف کا نشان ہے مت کیجئے گا ورنہ دوبارہ سے بزنس شروع کرنا پڑے گا آپ کو کھڑے ہو کر دوبارہ ٹھیک ہے یہ یہ پکڑنے ضرور ہوتے ہیں یہ سائن نہیں پکڑے تو بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی تو یہاں میں نے آپ کو بچا دیا اس کے بعد یہ جو ٹائم پیرڈ آ رہا ہے دھیان سے دیکھنا اس والے ٹائم پیرڈ پر اس والے ٹائم پیرڈ پر ایک راہو کا پرباب ہے اٹھاون سال پر تو اٹھاون سال ایک اچھا نہیں جائے گا پہلی بات اور اٹھاون سال انسٹھ سال سے لے کر آپ کا ترے سٹھ سال تک کا سفر میں ایک انویسمنٹ بھی ہے آپ کی یعنی انسٹھ سال سے لے کر ترے سٹھ سال کے بیچ میں ایک انویسمنٹ بھی ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ ایک سکوائر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مجھے وہاں پر یہ دیکھو یہ ہے یعنی یہاں پر آپ کا جو ہے 62 سے 63 سال کے بیچ میں ایک انویسمنٹ بھی آئے گی آپ کی یعنی سمیں تو صحیح ہے کیونکہ دیکھو یہ ریکھا بھی سب سے اچھا یہ والا آف شوٹ ہوتا ہے یہ والا آف شوٹ جب بھی آتا ہے یہ خرچے زیادہ کراتا ہے اس کو یاد رکھ لیجے گا یعنی یہ آف شوٹ کم جور ہے یہ جادہ ہے خرچے تو ہوں گے لیکن پھر بھی آپ اپنی محنت سے کچھ نہ کچھ جرور کرو گے 63 سال تک پھر دوبارہ کوئی انویسمنٹ جرور کرو گے پھر یہ خرچے کا ہے اور یہ یہ والی ریکھا جو ہے یہ والی آپ کی کمائی کی آف شوٹ جو ہوتا ہے وہ وہ ہو جائے گا تو یعنی آپ کی لائف میں اب ایک دکت آنے والی ہے وہ ہے 65 سے 68 سال اسے جرہ پکڑتے ہیں دیکھو سب سے پہلے یہ ریکھا نیچے اتری یہ ریکھا نیچے اتری خرچے کی ایکسپینڈیچر کی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کٹ مارا اس ریکھا کے ساتھ ایسے کر کے کرا تو یہ کیا ہوا 65 سے لے کر 68 سال تک خرچے ایکسپینڈیچر یہ رہیں گے اور یاترہ ریکھا رہے گی یاترہ ریکھا رہے گی یعنی آپ کی لائف میں آپ نے کوئی جمعیداریاں پوری کرنی ہے کوئی کش کرنا ہے یا خرچے اور یاترہ ہی فیملی سے ریلیٹر چیچے ہیں آپ کی لائف میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اسے پکڑ لو یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی آپ کی لائف میں اگر میں کہوں تو یہ 73 سال کا جو ٹائم پیرڈ آ رہا ہے یہاں تک آپ کا کہیں نہ کہیں سے ٹائم تو صحیح ہے ٹائم تو صحیح ہے اور اس میں کچھ ریکھا ایسے اور کچھ ریکھا ایسے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں دیکھو انہی کے اندر کچھ یہ اور کچھ یہ کچھ یہ یہ سب چلتی ہیں تو یہ آنا جانا چیزوں پر لگا رہتا ہے لیکن ہاں سمیں صحیح جاتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے تو یہ تو سمیں جو ہے سارا کا سارا آپ کا ایٹی ٹو ایئرز کا آپ کا یہ ہے جو ٹھیک جائے گا یعنی اوپر جو گرو پروت پر چیزیں لکھی گئی تھی وہ کیا کری تھی اوپر کی ایج میں آپ کا کام صحیح ہوگا اور ہیلتھ ایشوز پھر اٹھاسی کے بعد آپ کا جو ہے دھیرے دھیرے کم ہوتا ہوا اور پھر وہ لاسٹ ٹائم آ جائے گا اٹھ میس آپ کی عمر تو اچھی کھاسی ہے اور یہ ریکھائیں ان ریکھاؤں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اب میں آپ کو مچھلی جو کہہ رہے ہونا وہ جرہ میں دکھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں ان کے مطلب کیا ہے اور وہ اس کو ایکچول میں کیسے ریپریزنٹ کرنا چاہیے اپنی لائف میں وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ کیا ہے ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں کیا ہیں سمجھ لیجئے اگر جندگی میں یہ اپنا گھر اور اپنا بزنس کیسے ایک گھر نیچے اوپر گھر نیچے فیکٹری یا یہ گھر اور یہ فیکٹری اگر یہ کریں گے یہ ڈاؤن فال آتا رہے گا ان کی زندگی یہ جتنا گھر سے دور رہیں گے یہ جتنا گھر سے اور فیکٹری ان کی کام اتنا دور رہے گا اتنا ہی یہ کمائیں گے لائف میں اور جب یہ والی بات جب میں نے ان سے پوچھی تو سر میں تو شروع سے ہی میں کبھی تیس کلومیٹر کبھی سو کلومیٹر اپ ڈاؤن کرتا ہی ہوں کام کے سلسلے میں تو یہ ریکھائیں یاترہ ریکھا ریگولر کرانے کے لیے آتی ہے اور اگر اس نے کسی وقتی نے اس کے جسٹ اپوزٹ کرا جیسے آپ پچاس سال پر کر رہے تھے یہ کہ آپ کی سوچ یہ تھی کہ میرا گھر پاس ہو جائے میرا فیکٹری کے کام پاس تو آپ کا ڈاؤن فال نشجت ہے سمجھ لیجئے یہ ریکھا وہ کہہ رہی تھی اور آپ نے کیا سیکھا کہ اگر مچھلی ہوتی اپنا بیک پیک کر لو اور آپ کو یاترہ جو ہے کرواتی رہتی ہے تو لوجک نہیں سمجھ آیا تھا ان کے ہاتھ میں یہ آنے کا کیا مطلب ہے یہ یہ مطلب ہے اور ہاں اپورسنٹی جرور دلوائے گی ودیش میں اور یہ دلوائے گی بڑھا پے میں اور ان کی لائف میں ان کو جو ہے اپورسنٹی کہیں نہ کہیں آنا جانا لگا رہے گا یاترہ ریکھا بنی ہوئی ہے اور یہ جیدہ ٹریبلنگ کر رہے ہیں وہ اس ریکھا کے قارن کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں تھیں تو اب ایک فیڈ بیک دے دیتا ہوں اور آپ کو ایک باری جو وہ مشینری والی چیزیں تھی وہ ایک باری دکھا دیتا ہوں میں نے کچھ لائنے لگائی ہیں آپ کو دکھانے کے لئے اس ریکھا کو پکڑتے ہیں اس ریکھا کو میں یہاں پر آ کر چھو کر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کون سی ریکھا ہے کتنے سال کی سال چوبیس سال کی ہے چلو چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس بتیس تیس چوتیس پیتیس چھتیس سیتیس اٹھتیس انتالیس چلو میں یہاں دیکھتا ہوں یہ انتالیس کے قریب قریب میں اور یہ والی ریکھا چالیس میں یہ ریکھا یہاں پر آ کر یہ کیا مرج کر رہی ہے اٹھ میس یہاں سے آپ کا کام جو ہے میں نے کیا کہا تھا انتالیس سے آپ کا یہ ریکھا یہاں ڈیڈ ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے ایک سکوائر بنا تھا اٹھ میس یہاں پر آ گئی سمجھ کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ آئی ٹھیک یعنی یہاں سے اس کی سٹرونگنس کو پکڑنا تھا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں یہاں سے پکڑنا تھا یعنی ہمیں ایک بات تو سمجھ آ گئی کی نیچے سکوائر بھی بنے ہوئے یعنی کام تو چل رہا ہے اور آپ نے بولا تھا انتالیس سے لے کے ساڑھے سال تالیس سال تو دیکھو یہ انتالیس چالیس کا یہ سمجھ ہے انتالیس یہ تھا چالیس یہ ہے اکتالیس بیالیس سمجھتے رہا یہاں تو یہ ٹھیک رہا اب اس کے آگے بھی ایکچول میں ٹھیک ہے لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ آپ کو اپورسنٹیپ پنتالیس میں ملے گی ساڑھے ترتالیس چالیس پر دکت آئے گی پیالیس ترتالیس یہاں پر آپ نے دیکھتے رہا یہاں پر ترتالیس چوالیس پنتالیس پھر میں نے کیا کہا تھا چھالیس سے ایک کام شروع کرو گے یہ دیکھو چھالیس سے یعنی ہاتھ وہی ہوتا ہے پر لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے مطلب کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کے مطلب کیا ہے اب دیکھو لگاتر یہ ولی ریکھا تو چل رہی ہے یعنی یہ کھیچنا چاہے تو اسے کھیچ سکتے ہیں بھائی کھیچنا چاہو تو کھیچ سکتے ہیں تو بس وہی میں نے وہاں کا بتایا تھا آپ اسے پکڑ کے رکھو یہ دیکھو یہ شکر ہے ڈسٹرڈ شکر ڈسٹرڈ ہے شکر کا اپائے ادروائز دھیان سے دیکھنا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک یہ کمجور ہے اور ایک آپ کا چندر تھوڑا سا کمجور اس لئے کہوں گا کیونکہ یہ اوپر کے ٹائم پیرڈ پر آپ کو دکت جرور دے گا تو چندر کا اپائے جرور کرنا ہے شکر کا اپائے جرور کرنا ہے آپ کے پروتوں کے حساب سے بتا رہا ہوں نہیں تو پرشانیاں آئیں گی اور ایک آپ کے لائف میں راہو جو ہے کوئی کام ٹک کر نہیں کرنے دے رہا یعنی ڈسٹربنس دے رہا ہے تو میں تین اپائے دوں گا چندر کو تو پھر بھی تھوڑا سا لاسٹ کا ہی ٹائم پیرڈ پر ہے کوئی زیادہ دکت نہیں دے گا لاسٹ پر لیکن راہو اور شکر دو اپائے تو جرور کرنے ہیں باقی کوئی اپائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بدھ اچھا ہے آپ کا سورے ٹھیک ہے آپ کا شنی ٹھیک ہے کرو ٹھیک ہے جو چیز ہے وہ شکر میں اور آپ کے راہو پر ہے تو اس کا اپائے جرور لے لیجے گا ایک باری چندر کا چاہیے ہو تو وہ لے لینا لیکن ابھی مت کرنا وہ آفٹر ففٹی کے بعد کرنا وہاں پر دکت آ رہی ہے ایک آپ کے لئے اپائے بتا دیتا ہوں جہاں پر میں بولوں گا آپ کو کی دکت تھی وہ نوٹ کرنا وہاں پر آپ نے راہو کے اپائے شروع کرنے ہیں جو میں نے آپ کو مالش کرنے والا اپائے بتایا تھا راک سے مالش کرنے والا وہ جرور کیجئے گا اس سمیے پر جرور کیجئے گا جو فون پر سمجھایا تھا چھے مہینے پہلے سے ہی شروع کر لیجئے گا کہاں کہاں پر وہ اپائے کرنے ہیں ایک سواف والا اپائے وہ اور ایک آپ نے یہ یہ جرور کرنے ہیں اس ٹائم پیرڈ پر تو ابھی آپ نے ایک ابھی سے شروع کر لیجئے گا کیونکہ یہ 38 ساڑھے 38 تک نقصان پچھائے گا کام چھڑوانے کی دکت جو اپورچنٹی آئی ہے تو ابھی ایک یہ اپائے کرو لیکن پھر اس کو دوبارہ کرنا ہے ساڑھے 43 سال پر ٹھیک ہے وہ 45 سال تک کرنا پھر اس کے بعد پھر آپ کرنا 48 47 اور 48 پر پیسو کی کمی آئے گی آپ کو ٹھیک ہے یہاں دکت آئے گی یہاں کرنا اس کے بعد پھر 50 سال پر کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر کرنا آپ 51 سال ایک مہینے سے لے کر 53 سال تک کرنا ٹھیک ہے پھر 58 سال پر کرنا یعنی آپ کی لائف میں یہاں یہاں ان اپائےوں کو کرنا اس کی روپ ریکہ چینج ہو جائے گی یہ چیزیں یاد کرنا لکھ کر میں نے آپ کو یہ چیزیں کہی تھی کہ لکھ لیجیے گا وہ آپ لکھ لینا otherwise جو میں نے اپائے بتایا وہ کرنا اور اس کے علاوہ جو اپائے ہوں گے وہ میں آپ کو لکھت میں دے دوں گا ٹھیک ہے اگر انیلیسس پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا رہا آپ کا گھر بننے کا اور جہاں تک آپ کا جو ہے بزنس کے لیے بات کری تھی تو بزنس میں جہاں اچھا سمیہ ہے وہ میں بتا چکا ہوں اور جہاں سنبھل کے رہنا ہے وہ میں بتا چکا ہوں گھر بنے گا definitely بنے گا اور آگے کی لائف سموتھ ہے وہ ساری چیز اور بچھلی کا چن جو ہے اس کا مطلب سمجھا دی ہے ہنے بات موسیقی